اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آج ہمیں ایک سویٹ ٹیش بنانے والے ہیں اور سویٹ ٹیش ہم ایک بنائیں گے بہت جلدی اور بہت کم وقت میں بننے والی تو آئیے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ریسپی پہ جانے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میڈوی ایڈیو کو لائک کیجئے تو آئیے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں تو بھرز آج ہم بنانے والے ہیں فروٹ ریفل تو اس کے انگریڈٹس کیا ہوگے بتائیں اس کے لیے میں نے وپنگ کریم لیے یہ تقریباً ایک کپ ہے ایک کپ سے تھوڑی سے زیادہ وپنگ کریم لیے آم ہے سیزنل فروٹ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے آم لیا ہے اس کے میں نے چھٹ چھٹے سی کیوبز کٹ لیے ہیں کشمش ہے یہ بھی دو سے تین ٹیبل پر استعمال کروں گی یہ میں نے کوکونٹ لیا ہے جو بزار میں ملتا ہے کرش کیا ہوا ڈرائی فارم میں پاورڈر نہیں ہے یہ اس کے ساتھ میں یہ خوشک دودھ لیا ہے یہ تقریباً دو کھانے والے چمچ یہ لیے ہیں یہ مربع ہے شرفیاں جن کو کہتے ہیں یہ بھی تقریباً دو کھانے والے چمچ لیے ہیں میں نے دو کلر کی لیے ہیں اس میں بریڈ اور گرین یہ بادام ہے جو آپ کا دل کر رہے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ پہستہ بھی ڈال سکتے ہیں اکھروڈ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہے ہمارا جو ایک مشہور بیکری ہے وہاں پہ یہ ہمیں ٹوٹی فروٹی کے کپ کے نام سے ملتا ہے لیکن وہ کافی مہنگا ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے اس کو گھر میں بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بناتا ہے چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی جو بیٹ کرنا ہے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ اپنی ڈبل قوانٹیٹی میں نہیں آجاتا یہ پریزر سے نکل ہوئی میری کریم ہے یعنی کہ اس میں پل چل ہے یعنی لیگ ریم کیا ہوا ہے یہ وفل کریمہ ہوا ہے بازار سے لاتے ہیں تو پہلے آپ اس کو تقریباً آدھا بھونہ گھنٹہ تو پہلے آپ اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ فریزر میں رکھ لیں اس کو آپ نے پھل سپیڈ پہ بھیٹ کرنا ہے پہلے آپ اس کو اس کا یعنی ہنکھی سپیڈ پہ بھیٹ کرنا ہے اس کے لئے میں اپنے دید کریں آپ سے بعد اس کی سپیدھ رہے ہیں میں شروع کریں میرے جو کنیم ہے یہ دبل سفٹر پر کونٹیو ہو گئی آپ کسی اچھے پرینٹ کی کنیم لیں تو اس کا بھی رزرٹ ہے وہ اچھے ہی نکلتا ہے چھ sareٹیٹ اکسی جو کھونٹی کو کھونٹ سفٹر پیوز یک میں سے اچھے دریقے ساپنے بیٹ رہے ہیں اس کا بھی ر memorize در ہے اس کے لئے میں بزمیرتز cổ میرے مسائے گی درائی ملک پاورڈر ہم نے لیا تھا اس کو ایڈ کر دینا ایک ہے کہ ایکے ہو چینچ لیا تھا اس کے لئے دو شماد اور اس پر دی neue چارے ایک ہے موسیقی 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 جو کشمش لی تھی اس کو بھی اس میں اٹھ کر دیں گے بدا میں یہ بھی ڈال دیں جو ہم نے مربح لیا تھا یا اشرفیاں کہہ رہیں گے بھی اس میں ڈال دیں جو بھی آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم موسمی فروٹ وہ آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں گرمیوں میں یہ میرے حساب سے تو بڑا زبدست رہتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں کوکنگ نہیں کرنی پڑتی اور فٹا فٹ یہ تیار ہونے والے اس میں میں نے چینی اٹھ نہیں کی کیونکہ میری جو کریم ہے وہ میٹھی تھی اس لئے اس کے اندر میٹھا میں نے اٹھ نہیں کیا اگر آپ کی جو ہے وہ بغیر میٹھے کے ہے تو آپ اس میں چینی اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں جتنا آپ میٹھا کھانا چاہتے ہیں لیکن اس کو چینی اس میں جب اٹھ کریں گے تو پاورٹر فارم میں اٹھ کریں گے اب اس کو تھوڑا سے گارنش کر لیتے ہیں ایک پیاری سی آپ اپنی ڈش دیں اور اس کو اس میں ڈش آؤٹ کر لیں ہم لوگ تو بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے پرچیس کر کے کھایا گھر میں ہم لوگ فرس ٹائم بنا رہے ہیں فرس ٹائم بنا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ بھی ہماری افصلاف ذائق کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کی کریں یہ بہت جلدی تیار ہونے والا ڈیزرٹ ہے آپ کو اس میں کوکنگ نہیں کرنی پڑتی سیمپلی آپ کے پاس بیٹر ہونا چاہیے یا ہاتھ سے بیٹ کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے بیٹ کر لیں یہ تو ہمارا مزیدار سا ڈیزرٹ جو ہے وہ تیار ہے آپ اس کو ٹوٹی فروٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹوٹ ٹائپل بھی کہہ سکتے ہیں کھا کے دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے بلکہ اس بیکری سے زیادہ مزے کا بنا ہے آپ بھی اس طریقے سے یہ ڈیزرٹ تیار کیجئے گھر میں یقینین آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے میں اس کی ایک ہوتی ہے کہ اس کو فریج میں اس کو تیار کر کے فریج میں رکھیں اس کو ٹھنڈا کریں ٹھنڈا کر کے کھائیں اور مزید مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ آپ کا اور میرا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ